الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد سلاةً دائمتًا بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُومِ آج کیا ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا نام ہے کامیابی کامیابی ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اسے چاہتا ہے کوئی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو کامیابی چاہتا ہے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے امتحان دیا اس میں کامیابی چاہتا ہے ایک بزنسمن ہے وہ اپنے بزنس میں کامیابی چاہتا ہے ایک آدمی نوکری پیشہ ہے اس میں کامیابی چاہتا ہے یعنی ترقی اسی طرح الیکشن میں کوئی کھڑا ہوا تو اس میں کامیابی چاہتا ہے کامیابی ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اس کے پیچھے دوڑا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کامیابی ملے گی کہاں سے اگر یہ پتا چل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائے اچھا پھر کامیابی بھی دو قسم کی ہے ایک دنیا بھی کامیابی ایک اخری بھی کامیابی ایک کا تعلق دنیا سے اور ایک کا تعلق آخرت سے اور کچھ آمال ایسے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں کریں تو ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوں یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب ہر انسان جو ہے چاہ رہا ہے کہ کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں مجھے ترقی مل جائے میرے پاس پیسہ آ جائے دورت آ جائے یہ ساری چیزیں دن رات اسی میں لگا ہوا ہے دنیا میں واحد مقام مسجد ہے جہاں سے اعلان کر کے کامیابی کے لیے بلائے جا رہا ہے اب دیکھ لیں جتنے بھی مذہب ہیں ہندو مذہب ہو عیسائی ہو یہودی مذہب ہو بدعظم ہو جتنے بھی ہیں اس پوری دنیا میں کسی مذہب میں اعلان کر کے کامیابی کے لیے نہیں بلائے جاتا ہے عیسائی جاتے ہیں اپنے گرجہ میں وہ گھنٹی بجاتے ہیں اپنے بیبل پڑھتے ہیں آ جاتے ہیں ہر اتوار کو جاتے ہیں اسی طرح یہودی اسی طرح ہندو وہ اپنے بھتوں کے سامنے پوجہ کرتے ہیں بھت مذہب والے وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ دن میں ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ حیال الفلاہ آو کامیابی کی طرف حیال السلاہ آو نماز کی طرف پانچ مرتبہ بلائے جا رہے ہیں اور اعلان کر کے ایسے نہیں کہ گھر میں ہی پانچ وقت اعلان ہو رہا ہے اور کامیابی پانے والے کامیابی کی خواہش رکھنے والے غافل ہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیں ازان ہو رہی ہے اپنے کاموں میں لگے ہوں میں یہ کام کر لوں تو پھر میں نماز پڑھ لوں میں یہ کام کر لوں تو پھر میں مزید چلے جاؤں کام میں لگے ٹائم نکل گیا اچھا ظہور کریں چلو اثر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اثر میں پھر اعلان ہو رہا ہے حیال الفلاہ و کامیابی کی طرف پھر اپنے کام میں مصروف ہوئے ٹائم نکل دیا مغرب مغرب کے بعد عشاء اب تھکے ہارے گھر پہنچے ساری نمازیں غائب سو گئے اور ایسے سوئے کہ فجر بھی غائب کامیابی کیسے ملے گی وہ خدا وحدہو لا شریک اپنے بندوں کو دن میں پانچ مرتبہ اعلان کر کے بلا رہا حیال الفلاہ و کامیابی کی طرف تو اگر سب اس کی آواز پر لبے کہتے ہوئے پہنچ جائیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کے گھر میں پہنچ جاؤ پھر دیکھو کامیابی کیسے ملے گی لفظ ہی یہ استعمال کیا حیال الفلاہ و کامیابی کی طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس گھر میں آ جاؤ گے تو پھر دنیا کیا آخرت کی کامیابی بھی تمہیں مل جائے دونوں جہانوں کی کامیابی تمہیں مل جائے اچھا وجہ کیا ہے دیکھو ایک مالک ہوتا ہے اس کے ملازم ہوتے ہیں جنہیں آپ نوکر کہیں غلام کہیں ملازم کہیں کچھ بھی کہیں اس نوکر پر اس ملازم پر اس غلام پر یہ لازم ہے کہ جب آقا بلائے وہ پہنچ جائے لازم ہے نا اب آپ اس کی مثال سمجھیں آپ نے کسی کو نوکر رکھ لیا آپ سیٹ ہیں آپ کی دکان ہے اس میں ملازم کام کر رہے ہیں یا گھر میں ملازم کام کر رہے ہیں آپ نے آواز دی نہیں آیا کیا ہوگا اس آئے گا نا اور جب وہ آئے گا تو کیا کہیں گے فورا ہماری کیفیت تو یہ غصے میں جب میں نے بلائے کیوں نہیں آیا اب وہ معافی مانگ رہا ہے وہ کر رہا ہے میں نے تجھے رکھا ہی اسی مقصد کے لیے جب میرا کام نہیں کر رہا میرے بلاوے پہ نہیں آ رہا تو ہم کیا کرتے ہیں فوراں حساب کر دی جاؤ بھئی آج سے تمہارا حساب صاف اب وہ بچارہ رو رہا ہے گر کرنا ہے بس تو نے میرے حکم حضوری کی اس مقصد کے لیے رکھا نا بھئی مالک نے بلائے تو نہیں آیا آپ دیکھنے نا ہر جگہ یہی کسی آفیس میں کسی بھی سیٹ کی دکان پہ کام کریں کسی کار خانے میں اگر امپلائی جو ہے ملازم سیٹ کی بات نہیں مانے مالک کی بات نہیں مانے تو کیا ہوگا خارج کر دیے جائے ملازمت سے برخواست اور یہ جو مالک ہیں یہ حقیقی مالک نہیں ہیں یہ مجازی مالک ہیں آپ جن کے ہاں کام کرتے ہیں کیا وہ حقیقی مالک نہیں مجازی طور پر آپ نے کہا جی میں کام کروں گا ان کا جی اتنے تنخواہ آپ لیں گے چند پیسوں کی وجہ سے وہ مالک تو جب یہ مالک اپنی حکم ذولی برداشت نہیں کرتا تو پھر وہ خالق ہو مالک سوچنا چاہیے نا اگر وہ برداشت نہ کرے تو کیا ہو کھانے پینے سے رہ جائیں اس نے کہیں ڈیپٹیٹ لگائی کہیں حکم دیا کہ فجر پڑھو گے تو ناشتہ ملے گا ظہر پڑھو گے تو کھانا ملے گا عشاء پڑھو گے تو رات کا کھانا ملے گا کہیں اس نے لگائی نہیں وہ رحیم ہے وہ کریم بڑا مہربان بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے صرف پانچ وقت اس کے دربار میں حاضری دے لو پھر دیکھو کہ یہاں بھی کامیہ وہاں بھی کامیہ وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے گھر میں بلاتا ہے اور جب انسان چل کر جاتا ہے تو ہر قدم پر دزدس نیکی آتا کرتا ہے ہر قدم پر پھر یہ ہی نہیں نماز سے پہلے وضو ہے وضو ہے نا سرکار نے فرمایا ہاتھ دھوئے ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے کلی کی مو کے گناہ جھڑ گئے چہرے پہ پانی ڈالا چہرے کے گناہ جھڑ گئے پیروں کو دھویا پیروں کے گناہ جھڑ گئے آج گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پینتیس منٹ تک اپنے ہاتھ دھوئے کرونا سے بچنے کے لیے سینیٹائزر استعمال کیجئے ارے وضو ایسا سینیٹائزر ہیں کہ جو کرونا کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ روحانی سینیٹائزر یہ سینیٹائزر تو آج ہوا ہے میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے تمہیں بتا دی دن میں پانچ ہم مرتبہ وضو کر لو سب ختم ہو جائے گا کرونا کیا گناہ بھی ختم ہو جائے کتنا وہ کرم کر رہا نماز پڑھنے کے لیے آ رہے دس دس نیکیہ مل رہی کچھ لوگوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مسجد سے دور ہیں سرکار آپ حکم دے تو مسجد کے قریب گھر لے لیں آنے جانے میں دشواری ہوتی اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی چراغ جلتے تھے رات میں اندھیرہ ہوتا تھا عشاء کی نماز میں آنے کے لیے فجر میں آنے کے لیے اندھیرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم دور سے نماز پڑھنے آتے ہو تو اپنے ہر قدم پر دس نیکیاں کیوں نہیں شمار کرتے یعنی جتنی دور سے آو گے اتنے قدم زیادہ ہوں گے اور ہر قدم پر دس نیکیاں تو کتنی نیکیاں ہو جائیں کتنا کرم ہے اللہ تعالی خود ہی بلا رہا ہے خود ہی نیکیاں بھی دے رہا ہے خود ہی عجر و سواب بھی دے رہا ہے تو نماز ہی کیسی عبادت ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتی اور سجدے میں بندہ جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے کسی اور وقت نہیں وہ اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور کیا کہتا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی مرد تو پاک ہے تو ہی سب سے عالی اس کی تمہید اس کی تاریف اس کی توصیح بیان کر رہا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ بندہ زمین پر جھک کر کہتا ہے اور وہ ساتوں عرش کے اوپر سنتا آپ زمین پر کہہ رہے ہیں وہ آسمان پر سن رہا ہے اچھا انسان کیا ہے کام کرانے کے لیے خوش آمد کرتا ہے لوگ خوش آمد کرتا ہے نا کسی سیڑ کے آج آپ تو بہت اچھے ہیں ذرا مہربانی میرا یہ کام کر دیں کسی دوست سے کام پڑا تو اس کی تاریفیں کی اس کی خوش آمد کی کسی کے سامنے جھک رہا ہے کسی کو کچھ کر رہا ہے ان سب کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک خالق و مالک کے سامنے جھک جاؤ بس کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہزاروں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک خالق و مالک کے سامنے جھک جاؤ ضرورت ہی نہیں جب اس کے سامنے جھک ہے اور جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ ہر جگہ سر بلند رہتا ہے اور جو اس کے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے سیٹ کے سامنے جھک رہا ہے مالک کے سامنے جھک رہا ہے افسر کے سامنے جھک رہا ہے اور جو خالق اور مالک کے سامنے حقیقی مالک کے سامنے جھکتا ہے اس کو پھر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے انسان سر جھکاتا ہے اور خدا اسی سر کو بلند کرتا ہے اب دیکھو نا انسان کے جسم میں سب سے بلند چیز سر ہے سر ہے نا اسی کو جھکا دو جس چیز کو ہم نے تمہارے جسم میں سب سے بلند کیا ہے اسی کو ہماری بارگاہ میں جھکا دو جب جھکاؤ گے ہم اسی کو سب سے بلند کر دیں بلندی تو وہاں سے ہیں دنیا سے نہیں ہیں تو اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی بزرگوں کے جو ملفوزات ہوتے نا جو ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں دلوں پہ اثر کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی زبان سے اللہ تعالی حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں جب وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے غیبت سے چگلی سے دلازاری سے ہر چیز سے روک لیتے ہیں اور ہمہ وقت اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں تو جب پھر بولتے ہیں تو ان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتا ہے بڑی پیاری بات کہی ایک بزرگ نہیں بڑے غور سے سنیں فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں جب میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں وہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں آپ دیکھ لیں نا قرآن اٹھا کے جگہ جگہ یا ایوہاللزین آمنو ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہیں مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہیں یا ایوہالناس انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ باتیں کر رہا ہے کلام کر رہا تو کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں وہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن لے کر بیٹھ جاؤ دیکھو جا بجا جنت کی خوشخبری دے رہا ہے کہیں تمہیں جنت کی بہاریں دکھا رہا ہے یہ ساری چیزیں سب قرآن میں جو کچھ ہو چکا وہ قرآن میں جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی قرآن میں ایسی کتاب کامل اور اکمل کتاب تو جیسی کامل اور اکمل کتاب جس ذات پہ نازل کی وہ ذات بھی کامل اور اکمل دا دے جس طرح اس میں کوئی کمی نہیں اسی طرح اس ذات والا صفات میں بھی کوئی کمی تو بات کہاں سے چلی کامیابی اب ملے کیسے پہلی چیز پانچ وقت نماز حیال الفلا کی آواز آئے پہنچ جائیں نماز کی وجہ سے اگر کام چھوڑ دوگے کام ہو جائے گا اور کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دوگے کام خراب ہو جائے گا کیوں خالق کائنات دیکھ رہا ہے میری وجہ سے اس نے اپنے دنیاوی کام کو چھوڑ دیا اس کی نگاہ کرم ہوگی سب کام ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم کر لیں پھر پڑھ لیں گے یہ کام کر لیں پھر پڑھ لیں ٹائم پر اچھا جو ٹائم کی پابندی کرتا ہے اس کی اہمیت ہے آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں آپ اپنی دکان صحیح ٹائم پر کھول لیں مثلا سات بجے آپ دکان کھولتے ہیں سب جگہ مشہور ہو جائے گا یہ دکان صبح ہی کھل جاتا ہے سب کے سب پہلے سے پہنچنا شروع ہو جائیں سارے دکانیں بند ہیں آپ کی دکان کھولی یہ جو ہیں پنکچوال ہے یہ بلکل ٹائم کا پابند ہے سات بجے دکان کھل جائے ایک وہ ہیں جو نو بجے سوکے اٹھا گیارہ بجے ناشتہ کیا آرام سے نکلے بارہ بجے دکان کھولی آدھا دن تو گزر گیا یہ پتہ ہوتا ہے نا اسی طرح آفیس میں ٹائم ہے آٹھ بجے کا آپ پہنچ رہے ہیں نو بجے ادھر کروس لگ گیا لگ جاتے ہیں نا بعض جگہ کارڈ پنچ کیے جاتے ہیں ٹائم آ جائے اس میں اور کارڈ اسی لئے پنچ کیے جاتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں ٹائم لکھو وہ ٹائم بھی غلط لکھ دیتے ہیں نو بجے آتے ہیں لکھ دی آٹھ بجے تو انہوں نے مشین ہی لگا دی جب کارڈ اندر کرو گے وہ ہی ٹائم آئے گا جس وقت کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں نا اسی طرح جس طرح دنیاوی طور پر ہے اسی طرح دینی طور پر بھی فجر کا وقت آج کل کیا وقت ہے فجر کا نماز ماشاء اللہ پڑھنا ہے سب نماز چلو گی تو اچھی بات ورنہ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں ایک شہر میں گئے تو میں جب بھی جاتا ہوں تو پہلے سے پوچھتا ہوں بھی ٹائم کیا ہے تاکہ رات کا اپنا شیڈول تیہ کر لیں چاہے اتنے بجے پڑھنا اتنے بجے ختم کریں گے اتنے بجے آزان ہو جائے گی فجر کی تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ فجر کا ٹائم یہاں پہ کیا ہے ایک دوسرے شہر میں کہنا فجر میں نے کہا جی فجر کہنا اچھا میں بھی آتا ہوں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا وہ ٹائم ہے تو آپ بتائیے اگر آپ پڑھتے ہیں پھر ان کا بیٹا ہے اس سے پوچھا بھئی فجر کا ٹائم کیا ہے جی میں بھی اب اس سے پوچھ گیا وہ چلے گئے دو نہیں چلے گئے پھر وہ دیکھ کر آئے کہ فجر کا ٹائم کیا ہے جو پڑھتا ہے اس کو معلوم ہوگا بات ہے نا صحیح تو جس طرح دنیاوی طور پر آپ ٹائم پر جائیں آپ کی اہمیت یہ آدمی جو ہے نا پنکچول ہے یہ بالکل ٹائم پر آتا ہے اسی طرح جو ٹائم پر نماز پڑھے گا اس کو عجر و ثباب ملے گا قضا تو پھر قضا ہے پڑھ تو لی آپ نے لیکن قضا ہو گئی نا ٹائم پر تو نہیں ہو اس لئے یہ ٹائم کی پابندی اور ٹائم کی پابندی اور ڈسپلین جس طرح ہمارے دین نے سکھایا ہے کسی دین نے نہیں سکھایا بھئی دن میں پانچ وقت نمازیں ہیں حکم ہو جائے کہ پانچ وقت نمازیں ہیں کسی وقت بھی پڑھ لو یہ پانچ نمازیں ہم نے فرض کی ہیں فجر زہر اثر مغرب اشاء تم پورے دن میں پڑھ لو کسی وقت نہیں ٹائم رکھیں فجر کا یہ ٹائم ہے زہر کا یہ ٹائم ہے اثر کا یہ مغرب کا یہ سب بتا دیا اشاء تک اسی ٹائم پر کیوں ڈسپلین رکھا ہے نماز میں دیکھو ڈسپلین رکھا ہے آج ہم مغربی تہذیب سے ان لوگوں سے مروب ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں کتنا ڈسپلین ہے ڈاک خانے میں جاتے ہیں سب لائن لگا کر پھر ایک ایک کر کے ہمارے تو ایک دوسرے پر گرتے ہیں فلان جگہ جاتے ہیں تو سب لائن لگا کے ٹرین میں چڑھ رہے ہیں تو سب لائن لگا کے امریکہ میں یورپ میں فلان فلان میں نے کہا ان سے زیادہ تو ہمارا ڈسپلین ہے کیسے میں نے کہا ہزار نمازی بھی ہوں ایک لاکھ نمازی بھی ہوں ایک ہی امام کے اللہ اکبر پر سجدہ کر رہے ہیں ایک ہی ہے نا امام بہت سارے تو نہیں ہے ایک لاکھ نمازی بھی پڑھنا ہے تو اس نے اللہ اکبر کہا تو سب نے نیت بان لگا اس نے کہا تو سب رکو میں چلے گئے اس نے کہا تو سجدے میں چلے گئے ایک انگریز اور ایک مسلمان بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے یعنی یہ صحیح واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے شہد پہلے بھی نشیس میں کبھی سنایا ہو لیکن بڑا دلچسپ واقعہ بیت اللہ کا تواف ٹی وی میں دکھا رہے تھے جو سعودی عرب کا وہ ہے ٹی وی تواف ہو رہا ہے ہزار آدمی چکر لگا رہا ہے انگریز نے کہا تو ہماریاں ڈسپلین ہے ہماریاں یہ ہے ہماریاں وہ ہیں مسلمان نے کہا یہ تم دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک عمارت ہے نے اس کے چاروں طرف لوگ گھوم رہے ہیں تواف کر رہے ہیں ان کو کتنی دیر میں روکا جا سکتا ہے اس نے کہا ان کو روکنے میں تو بہت دیر لے گی بھائی ہزار آدمی چکر لگا رہے ہیں تو ایک ایک کو روکنا پڑے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ روکنا پڑے گا کتنی دیر بہت دیر لگے گی مسلمان نے کہا ایک منٹ لگے گا صرف ایک منٹ کیسے کہنا ابھی دیکھتے رہو ازان کا ٹائم ہونے والا تھا جیسے ہی ٹائم ہوا آباد آئی اللہ اکبر سب کے سب اپنی جگہ بڑھے کہنا یہ ہمارا ڈسپلین حیران رہے گا تو ڈسپلین تو اسلام نے دیا ہے ٹائم کی بابندی اسلام نے دی ہے ہم ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں ہم اپنے دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو پھر پریشانیہ نہ ہو تو کیا ہو ہم ان کی تعریف کریں جی وہ ایسی چلتے ہیں وہ ایسی چلتے ہیں وہ تو ہماری چیزیں انہوں نے لے لی اور ہم نے چھوڑ پانچ وقت نماز کا آپ دیکھ لیں ٹائم پر نماز ہیں جمعہ کی نماز ٹائم پر ہے پانچوں نمازیں ٹائم پر ہیں ایدین ٹائم پر ہیں ہر چیز اسلام نے ایک ڈسپلین کے ساتھ نظم اور زب کے ساتھ مقرر کر دی ایسا کامل اور اکمل دین پوری دنیا میں کہیں اسی لئے قرآن نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کے لئے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دیں اور آپ کے لئے دین اسلام کو پسند کیا تو سب سے بڑی کامیابی دین پر چلنا ہے اگر آپ رزق میں روزگار میں کامیابی چاہتے ہیں فجر کی نماز کے پابندی کر لی لیکن ایسا نہیں باقی ساری غائب پانچوں نمازوں کی فجر کی اس لئے میں نے زور دیا کہ اسی میں اٹھنے میں دیر لگتی شیطان بہکاتا ہے آج کل تو سردی ہے کون اٹھے تھنڈے پانی سے وضو کرے لہاب سے نکلنے کو دلیلی چاہتا دیکھا ابھی تو دس منٹ ہیں سو جاؤ ادھر کروڑ لی شیطان نے ہاتھ پھیر دیا آنکھ کھلی نو بج گئے آٹھ بج گئے گئی اس لئے جب آواز آئے اسی وقت اٹھ جائی اپنے ویل پاور کو استعمال کر کے کھڑے ہو جائیے تھنڈے پانی سے وضو کر کے کھڑے ہو جائیے پھر دیکھو کتنی رحمتیں برکتیں ناظرین تو مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لئے ہما وقت تیار رہتا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب اس کے کان میں آباز آ جائے کھڑا ہوتے کسی نے بڑے پیاری بات کہی تھی بہت سے باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو لگ جاتے ہیں جس طرح کہ میں نے ابھی کہا کہ بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ دل میں اترتے ہیں صرف کانوں میں نہیں دل میں اتر جاتے ہیں لیکن اس کو یاد بھی رکھا کیجئے بڑی پیاری بات کسی نے کہی اللہ کے نیک بندے نے پانچ وقت نماز ازان پر موقوف ہے یعنی پانچ وقت کی جو نماز ہوتی ہے نا اس سے پہلے ازان ہوتی ہے تو کہتے ہیں پانچ وقت کی نماز جو ہے اس کے لیے ازان دی جاتی ہے ازان سن کر نماز پڑی جاتی ہے پتہ چل جاتے ہیں نا وقت ہو گیا لیکن تحجد کی نماز کے لیے ازان نہیں ہوتی ہوتی ازان ہر امین میں ہوتی وہاں پر اور کئی نہیں ہوتی صرف وہیں یہ انفرادی اتماع کی خصوصیت ہے پانچ وقت نماز کی ازان ہوتی ہے کہتے ہیں تحجد کی نماز کے لیے دل کی ازان کی ضرورت ہے وہ پھر دل سے ازان ہوتی ہے سمجھا ہے ہی بات وہ پھر خود بخود انسان اٹھتا ہے پھر وہ رب اس کو اٹھاتا ہے اٹھ جاؤ کہتے ہیں اگر تم تحجد پڑھ رہے ہو تو رب تم سے محبت کرتا ہے اگر تم پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہو فجر کے لیے اٹھ رہے ہو تو سمجھو رب تم سے راضی ہے اس نے تمہیں اٹھا دیا اور اگر نہیں پڑھ لائے سمجھو رب تم سے ناراض ہے اس نے تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنے گھر میں بلائے جاؤ اپنے گھر میں پڑھ رہو ہمیں ضرورت نہیں تمہاری کیا اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے جب ہم نہیں تھے تب بھی تو تھا تب بھی اس کی وہی شان تھی جب کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی وہی شان تھی نماز تو ہمارے لیے اس کو ضرورت نہیں ہمیں ضرورت تو اس لئے کامیابی کی پہلی سیڑھی نماز اور اعلان مسجد سے حیال الفلاہ آو کامیابی کے تک یہ حقیقت ہے اور ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر پانچ وقت نماز ہر آدمی ٹائم پر پڑھ لے آدھی سے زیادہ پریشانی خود بخود دور ہو آپ کر کے دیکھنے ہمارے اور انسان چاہے تو کر سکتا ہے کہ دنی اٹھا نہیں جاتا فضل کے وہ اٹھا نہیں جاتا تو میں اکثر مثال یہ ہی دیتا ہوں کہ فضل کے وہ اگر فلائٹ ہو تو اٹھا جائے گا میری فلائٹ نہ نکل جائے ٹائم دیکھ رہے ہیں فلائٹ نہ نکل جائے کیوں فلائٹ نکل گئی تو دنیا کا نقصان ہے ٹکٹ پیسہ یہ سب ضائع ہوگا نا ٹکٹ ضائع ہوگی پیسہ ضائع ہوگی دنیا بھی نقصان تو فلائٹ مس ہو جائے تو دنیا بھی نقصان اور فضل مس ہو جائے تو دین کا نقصان تو تم نے دنیا کو دین پر مقدم کر لیا فضل کے مس ہونے کا کوئی پرواہ نہیں کوئی احساس نہیں اور فلائٹ کے مس ہونے کی کتنی سوتے ہی نہیں ہے اٹھنا تو بات کی بات ہے سوئیں گے نہیں کہا رہے ہیں میری تین بجے فلائٹ ہے میری چار بجے فلائٹ ہے دو گھنٹے پہلے مجھے ائرپورٹ پہنچنا ہے تو انسان اگر کرنا چاہے تو سب کر سکتا سمندروں میں جو جہاز چل رہے ہیں کس نے بنائے فضاؤں کا سینہ جو جہاز چیر رہے ہیں کس نے بنائے یہ ریل گاڑی جو لوہے پر لوہا چل رہا ہے دوڑ رہا ہے کس نے بنایا یہ سب انسان نے بنائے چاند پر جو پہنچے کون پہنچے انسان پہنچے تو جب انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا فجر کے لئے نہیں اٹھ سکتا اٹھ سکتا ہے اپنے دل میں خیال کریں سوچیں کہ مجھے اٹھنا ہے اور اس کے لئے احتمام یہ کریں کہ جلدی سو جائیں جلدی اٹھ جائیں اگر دو بجے تک تین بجے تک جاگیں گے گپے ماریں گے الٹے سیدھی باتیں کریں گے تین بجے آپ سویں گے تو فجر کے لئے کیا خاک اٹھیں گے اٹھیں نہیں سکتا ہے اس لئے اس چیز کی پابندی کریں کامیابی یقینی ہے اور یہ چیز وہ ہے نماز کی پابندی وہ ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی بہت سارے واقعات ایسے ہیں اس وقت تو وقت نہیں ہے کہ کبھی ہم آپ کو سنائیں کہ انسان نماز کی وجہ سے کتنے حادثات سے بچ گیا ایک ریل گزر رہی تھی نماز کا وقت ہو گیا اتفاق سے وہ ٹرین رکھی اسٹیشن پہ تو ایک صاحب نمازی تھے انہوں نے کہا میں ذرا اتر کے نماز پڑھنوں لوگوں نے کہا رہے یہ چل جائے کہا نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے وہ اتر کے نماز کے لئے انہوں نے مسلح بچھایا پیچھے سے ایک دوسری ٹرین تیزی میں آئی اس نے اس ٹرین کو مار دی ایسا کلیش ہوا وہ ٹرین اچھلی اور گری کتنے لوگ مر گئے جو نماز پڑھ رہا تھا محفوظ ہو گئے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں نا اس کی نماز کے لئے اس کی عبادت کے لئے اگر کام کرو گے کتنے حادثات سے بچا لے گے کتنی پریشانیوں سے بچا لے گے آپ صرف اتنا ہی دیکھ لیں کہ نماز کے لئے جب آپ وضو کریں گے آپ گناہوں سے تو ویسے ہی پاک ہو تو جب پانچ وقت وضو کریں گے اور پانچ وقت اس طرح گناہ جھڑیں گے تو پاک اور صاف اور اسی میں اگر موت آگئی تو صاف ستر اللہ کی بھرگاہ میں پہنچ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو انسان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور اس سے پہلے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے انشاءاللہ کرونا اس کے قریب بھی نہیں آسکتا یہ تو کہتے ہیں بیس سیکنڈ تک دھو ہمارے آقا نے اور مسلمان تو گیارہ دفعہ دھوتا ہے پانچ مرتبہ نماز میں اور ناشتے میں کھانے میں رات کے کھانے میں پہلے اور بعد کتنے ہو گئے تو گیارہ مرتبہ جو حد ہوئے گا کرونا کا باپ بھی نہیں آئے گا اس کے بعد تو اپنے دین پر عمل کرو سارے بیماریاں دور ہو جائیں عمل کرنے میں ہی آفیت ہے امن ہے بیماریوں سے حفاظت ہے پریشانیوں سے حفاظت ہے تو یہ تو گناہوں کو بھی اکر دیتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے بس آخری بات کر کے میں اپنے گفتوں ختم کروں کہ ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھئے یعنی یہ نہ سوچیں کہ ماذا اللہ کوئی ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے جلدی علیہ سجدہ کیا میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں اپنی گزارشات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں میں گناہکار اور اللہ نے مجھے توفق دی میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا میں کیسے کھڑا ہوتا میں گناہکار لیکن یہ اس کا کرم ہے اس نے میرے گھر سے اٹھایا اور اپنے گھر میں بلایا اور اپنے گھر میں بلا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا یہ محض اس کا کرم اس طرح سوچ کر شوق سے آپ نماز پڑھیں سب سے پہلی سیڑھی پانچ وقت نماز ہے آپ یہ کر لیجئے انشاءاللہ آدھے سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی کامیابی خود با خود آپ کے قدموں میں آ جائیں گے اس لیے کہ کامیابی دینے والی ذات اللہ سبارک و تعالی جن گھروں میں پانچوں وقت نماز پڑھی جاتی ہے ان گھروں سے بیماریاں پریشانیاں خود با خود دور ہو جاتی ہیں ہم خود کر کے دیکھنے آپ دیکھنے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے اللہ کی رحمتیں گھر میں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی رزق میں برکت ہوگی روزگار میں ترقی ہوگی صرف یہ کام کر کے دیکھنے باوے لائے میں پریشان ہوں میں یہ ہوں میں ہوں پتہ گھر میں ایک فرد بھی نماز نہیں پڑھ جب اس کے سامنے جھکو گے نہیں تو وہ کیسے کرم کرے گا وہ رزق میں برکت کیسے دے گا آرے یہ تو اس کا کرم ہے کہ تم نہیں جھک رہے تب بھی رزق دے رہا ہے اگر وہ رزق کھیچ لے رزق روک لے تو کیا کروگے نہیں وہ بڑا کریم ہے وہ پھر بھی دے رہا لیکن فرق یہ ہے کہ برکتیں چھین لیتا برکتیں نہیں دیتا پیسہ آ رہا ہے ادھر آیا ادھر نکل گیا ادھر آیا ادھر نکل گیا یہ حقیقت تو اگر ہم تمام مسلمان اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کریں یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے یا اللہ ہم سب کو خوشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اللہ العالمین اپنا کرم فرمائے اپنا رحم فرمائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے اللہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرمائے ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور پر ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سلاة دائمتا بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين